اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا اس پر فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی بھی ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے تو یہ چیز نیچرل ہے جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے تو بھئی موں میں نوالہ ڈال کے چباؤ نگل لو خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار د ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے جو میں نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں جو لڑکوں سے بدفیلی کرنے والے لوگ ہیں وہ طریقہ حرام ہے تو باقی اللہ تعالی نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے ایک دوسرے کے لباس ہیں تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھیں وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فہوش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے یہ انتہائی درجے کی بہودگی ہے انتہائی درجے کی ایک لانتی عمل ہے یہ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے اور یہ باتیں لوگوں سے شیر بھی نہیں کرنی چ چاہیے آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ اور میرے پاس کوئی حلکہ لفظ نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہم بسری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے میں نے ایسے کیا میں نے ایسے کیا لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا یہ بہت لانتی عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز ی شوہر بی بی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لانت ہے حدیث کا مفہوم ہے یہ تو یہ بند کمرے کی میہ بی بی کی باتیں جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بتفیلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے اور اسی طرح اورل سیکس پہ بھی میں کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں وہ بھی سن لیا جائے یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہیں وہ دیکھ لی جائے تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میہ بی بھی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کی ہے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اور یہ حیاء کی باتیں ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو اور اس کے لیے جو فہوش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں یہ بہت غلط حرکت ہے اور اس میں اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں یہ سب بہودگی ہے لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اور یہ ساری ایک چھے عرب اب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں شرعی حکام اس کے دو چار ہیں وہ علماء بتاتے رہتے ہیں وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے تو اس لیے میں نے بہت دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لو بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لانت برستی ہے اس حدیث کی وضاحت فرما دیں نیز اگر شوہر یہ تھوڑا حیاء کے خلاف مسئلہ ہے شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی تو کیا بیوی کوئی اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی عورت کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بولائے یہ کنائے یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہے وہ عورت منع کر دے فرشتے اس پر ساری رات لانت بھیجتے ہیں یہ بلکل صحیح حدیث ہے اب ہمارے بعض اسکولر کیا کرتے ہیں جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں سیدھی سیدھی بات نہیں بتاتے کہ بھئی یہ شریعت میں مرد کا حق ہے کہ عورت اس کو ہم بستری سے نہیں روک سکتی کیونکہ ویمن رائٹس کے نام پہ آج کل بہت تحریکیں چل رہی ہیں تو وہ بھی کچھ لبرل اسکولرز ہیں جو ہر وقت کوشش کرتے ہیں کہ خواتین ہم سے ناراض نہ ہو جائیں تو بھئی آپ شریعت کا حکم بتائیں صاف صاف چاہے عورت خوش ہوتی ہے ناراض ہوتی ہے بعض حقوق مردوں کے ہیں بعض عورتوں کے ہیں تو وہ بتانے پڑتے ہیں تو اسی طرح عورت کا بھی حقی ہے کہ عورت اگر مرد اس کو ہم بستری کے لیے بولاتا ہے تو عورت اسلام میں منع نہیں کر سکتی اس کے لیے گناہی ہے ہاں بیمار ہو تو ایک الگ بات ہے بخار ہے اس کو کوئی واقعی بیماری ہو تو پھر ایک الگ بات ہے نارملی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ شوہر کو منع کر دے بلکہ اس میں حدیث میں بہت سخت عقید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا ہے کہ عورت اگر یعنی چولے پہ ہو روٹی پکا رہی ہو اس طرح کی حدیث کا مفہوم ہے یعنی بہت بزی بھی ہو تو بھی اس کو اپنے کام کو چھوڑ کر شوہر کی خواہش کو پورا کرنا پڑے گا اور یہ نیچر کے بھی مطابق ہے کیونکہ مرد میں جب یہ سیکس کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس کو کچھلا جائے تو مرد بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتا ہے خواتین اس میں اپنے آپ کو مردوں جیسا سمجھتی ہیں وہ سمجھتی ہیں ہمارا اس میں وہی حق ہے جو مرد کا حق ہے بھئی اللہ نے دونوں کی ڈیزائرز میں زمین آسمان کا فرق رکھا ہے تو مرد کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سے وہ بہت زیادہ منٹلی ڈسٹرپ ہوتا ہے کیونکہ اللہ نے یہ ڈیزائرز عورت کی نسبت مرد میں بہت زیادہ رکھی ہے تھوڑ اس کے گناہ کی طرف توجہ جائے گی وہ حرام کاموں کی طرف جائے گا تو اس لیے عورت کو اس بارے میں مرد کا ساتھ دینا چاہیے یہاں فوراً بعض خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ اچھا اگر عورت کے دل میں خواہش ہو اور مرد وہ خواہش پوری نہ کرے تو کیا مرد پہ بھی لانت ہوتی ہے تو اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ کہ نہیں مرد پہ لانت نہیں ہوتی اس کی وجہ یہ ہے دو اور دو چار کی طرح میں صاف بات کروں گا وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کے لیے مرد کی اس خواہش کو پورا کر کرنے میں عورت کی کوئی انرجی نہیں استعمال ہو رہی جبکہ اگر مرد کا موڈ نہ ہو اور عورت کا موڈ ہو تو پھر مرد اپنے آپ کو پریپیر نہیں کر سکتا اس کے لیے بہت تکلف کرنا پڑے گا اس کو اخلاقی طور پر تو ٹھیک ہے مرد کو یہی حکم دیا جائے گا کہ زوجہ کی خواہش کو پورا کرے لیکن اس پر شریعت نے لازم نہیں کیا ہے کیونکہ ایک چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے تو لازم کیسے ہو سکتی ہے یعنی ایک آدمی کا وہ ذہنی طور پر تیار ہی نہیں ہے اس کے لیے تو مرد کے لیے تو جب تک ذہنی طور پر تیار نہ ہو وہی عمل کر نہیں سکتا جبکہ عورت کر سکتی ہے تو انرجی جو استعمال ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ وہ تو مرد کی انرجی یوز ہوتی ہے تو شریعت اس کو کیسے پابند بنا سکتی ہے کہ اس کے ذہنی طور پر وہ منٹلی تیار سے یعنی ایک عمل کر سکتا ہے تو یہ ظلم ہوتا اس کے اوپر کہ وہ منٹلی تیار نہیں ہے اور اس کو شریعت کہہ ہے کہ اگر بیوی آپ سے مطالبہ کر رہی اور آپ مطالبہ پورا نہیں کرو گے تو آپ پر لانت ہوگی تو وہ اس لانت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو منٹلی کیسے تیار کرے گا بعض دفعہ تیار کر لیتا ہے بعض دفعہ نہیں ہو پاتا اس کا تو دماغ سے بہت گہرا تعلق ہے تو اس لیے مرد کے لیے تو شریعت نے حکم یہ کیا ہے کہ چار مہینے میں کم از کم ایک دفعہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے اور ویسے جب زوجہ میں خواہش ہو تو اخلاقی طور پر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی خواہش کو پورا کرے لیکن شریعت نے اس پر واجب نہیں قرار دیا کیونکہ یہ اس کے اختیار سے اوپر کی چیز ہو جائے گی باقی عورت کے لیے اختیار ہے اس کو ہاں بیمار ہے یا منسز ہیں وہ تو پھر تو ایک ویسے ہی منسز میں ہم بستری جائز نہیں ہے باقی رہا یہ مسئلہ کہ خواتین پھر یہ کہتی ہیں کہ اسلام نے تو پھر مردوں کو بہت زیادہ حقوق دے دی ہے تو ایسا نہیں ہے اگر یہ حق اسلام نے مرد کو دیا ہے تو بہت سارے حقوق عورت کو بھی تو دی ہے بہت سارے عورت کو بھی تو حقوق دی ہے کہ جو خود پہنتے ہو جیسا میاری لباس خود پہنتے ہو اپنی بیوی کو بھی ویسے ہی میاری لباس پہناو جیسا میاری کھانا خود کھاتے ہو حدیث میں آتا ہے ویسا میاری کھانا بیوی کو بھی کھلاو تو یہ بھی تو عورت کو بھی تو حقوق دی ہے ہماری خواتین جس ویسن کلچر کو فالو کر رہی ہیں اس کلچر میں تو یہ ہے کہ عورت شوہر کو ہم بسری سے روک سکتی ہے شوہر بیوی کو بھی روک سکتا ہے یعنی شوہر بھی منع کر سکتا ہے عورت بھی منع کر سکتی ہے وہاں دونوں کے حقوق سیم ہیں لیکن پھر وہ اتنے سیم ہیں کہ پھر وہاں مرد کے ذمہ شوہر کا عورت کے ذمہ یعنی مرد کے ذمہ عورت کا نانفقہ بھی نہیں ہے تو پھر گیس بجلی کے بل بھی عورت یعنی مرد کے ذمہ نہیں ہے تو پھر خواتین لینا ہے نا ویسن کلچر کو پھر پورا لینا وہاں سے تو پھر شوہر کیوں گیس بجلی کے بل جمع کر آ رہا ہے بچوں کی اسکول کی فیصل شوہر کیوں دے رہا ہے شوہر نانفقہ کیوں دے رہا ہے تو جب اسلام نے کچھ حقوق عورت کو دی ہیں تو کچھ شوہر کو بھی دی ہیں تو اسی طرح سے بیلنس ہماری سوسائٹی میں قائم ہوگا تو اس لیے خواتین کو یہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بہت سی ایسی شکایتیں آتی ہیں جب بیوی اس کو منع کرتی ہے وہ بہت زیادہ منٹلی جس اپ ہوتا ہے اور پھر وہ ماردھار تک نوبت بھی آتی ہے پھر وہ تلاقوں تک نوبت بھی آتی ہے تو یہ بہت غلط چیز ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو حکم دیا ہے کہ مرد کی خواہش کو اپنے شوہر کی خواہش کو پورا کرے تو اسی میں خیر ہے عورت کو چاہیے اس وقت چاہے دل نہ بھی چاہ رہا ہوں اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دیا کریں اس کے وقتی طور پر تو آپ کو نقصانات نظر آئیں گے لیکن لانگ ٹرم میں اس کے فائدے ہیں اس سے گھر میں فائدے حاصل ہوں گے اور اسلام کی مان کے چلنے میں ہی عورت کے لیے خیر ہے رہا یہ مسئلہ کہ شوہر اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتا ہے ہم اس طریقہ جس میں وہ اولاد کو روکتا ہے تو اس میں یہ ضروری ہے کہ بیوی کی پرمیشن ہو وہ عورت کی پرمیشن کے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا تو کیونکہ اولاد دونوں کا حق ہے اولاد کو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ہوگی تو اولاد روکی جا سکتی ہے اگر دونوں میں سے ایک کی بھی پرمیشن نہیں ہے تو پھر اولاد روک نہیں سکتے